چھوٹے معصوم بچے جب گناہگار لوگ رات کو گناہ کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اللہ کا عذاب اترنے والا ہوتا ہے اس وقت یہ معصوم بچے اٹھتے ہیں سہری کے وقت میں اور وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے اللہ کی کتاب کو ہاتھ ہوں میں لے کر اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ آنے والا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ جاتے ہیں اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یہ مدرسے تائم ہوتے ہیں خود مشاہدے سے آپ تجربے سے دیکھ لیں کہ وہاں اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں کتنی رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے کتنے لوگوں کو سکون اور اتمنان وہاں پر حاصل ہوتا ہے لیکن میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہتے ہیں ان کو دیکھو یہ لنڈی پجامیوں والے یا ایسے ہیں اس طریقے سے لوگ مزاک اڑاتے ہیں مسلمان مزاک اڑاتے ہیں وہ مسلمان رہا ہی نہیں جس نے اس طریقے سے سنت کا مزاک اڑایا ہو کچھ دھاڑی کا مزاک اڑاتے ہیں کچھ کسی اور چیز کا مزاک اڑاتے ہیں کچھ قرآن پڑھنے والے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ان کو حقیر سمجھتے ہیں ان کا مزاک اڑاتے ہیں ان کی طرف نظریں اور اشارے کرتے ہیں علاقہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے یہ قرآن پڑھنے والے کتنی خوش قسمت ہے یہ اللہ کے منتخب شدہ ہے اللہ نے ان کو منتخب کر کے یہاں پر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں پھر میں اپنی کتاب کا وارث بناتا ہوں اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو میں منتخب کرتا ہوں اور وہ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جو مدرسوں میں آ کر پڑھتے ہیں صبح کو اٹھتے ہیں ہم پتہ نہیں کن کاموں میں لگتے ہیں لیکن وہ غضور کرتے ہیں اور سب سے پہلے کس چیز کو اپنی ہاتھ میں لیتے ہیں قرآن کو لیتے ہیں سب سے پہلے زبان سے کس چیز کو ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن کو سب سے پہلے ان کے کانوں میں جو آواز آ رہی ہے وہ کونسی ہے اللہ کے قرآن کی ہے نظر جس پہ پڑھ رہی ہے وہ کیا ہے اللہ کا قرآن ہے رات کو جب سوتے ہیں اس وقت پہ ان کا یہی حال ہوتا ہے دن پر اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ مشغول رہتے ہیں تو وہ تو ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے لیکن آج ہمیں اس کے قدر ہمیں اس میں قرآن کے قدر معلوم نہیں ہے اس لیے جو قرآن کے ساتھ مشغول ہونے والے ان کی بھی ہمیں قدر نہیں کرتے ہیں ان کو تو ہمیں اپنے سروں کے اوپر بٹھانا چاہیے ہمارے سروں کے کیا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب گناہگار لوگ رات کو گناہ کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اللہ کا عذاب اترنے والا ہوتا ہے اس وقت یہ معصوم بچے اٹھتے ہیں سہری کے وقت میں اور وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے اللہ کی کتاب کو ہاتھوں میں لے کر اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ آنے والا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک جاتے ہیں یہ ہمارے محسن ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اذا قرآن کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو خاموش ہو جاؤ لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے مفسرین یہ لکھتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جب گناہگار لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں تب یہ معصوم بچے اٹھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب وہ روک دیا جاتا ہے وہ روک جاتا ہے جو ہمارے یہاں کے پرانے لوگ ہیں وہ خود بیان کریں گے آپ ان سے پوچھیں کہ جب تک یہاں ہیں یہ دین کا قلعہ قائم نہیں تھا تو اس وقت کیا حالات تھے اور جب دین کا قلعہ یہاں قائم ہو گیا مدرسہ قائم ہو گیا اس کے بعد پھر کیا حالات اللہ نے کیسے حالات کے اندر تبدیلی لائی کیسا سکون اور اتمنان اللہ نے عطا کیا ہے اور ہر چیز کی فراوانی ہو گئے اللہ کی طرف سے تو ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے جو ان کی عزت کرے گا اللہ کا یہاں عزت پائے گا